اسلام دوستو آن میں مچھلی مرنڈی گوشنہ دیر میں موجود آج مور خواب پاک اچھی دسمبر دوہزار تہیسے اور یہاں پر تمام مچھلوں کی برائیٹی موجود ہے یہاں پر آپ کو میٹھے پانے کی مچھلی ملے گی اور کڑھے پانے کی مچھلی نہیں ملے گی یہ ابھی گاڑیوں سے اتر رہی ہے جاپ کی ساہمیں پڑھئی ہے پھر اس کو الگ الگ کر دیا جائے گا اس کی منز بزن کے ساتھ سے یہ پیچھے بول ہی چل رہی ہے یہ دو سو ستر روپے کلو دے رہے ہیں پیچھے بولی آپ سن رہے ہوں گے یہ تقریباً دیڑ پنے دو کلو کا ڈالہ ہے جو دو سو ستر روپے کلو دے رہے ہیں منز یہ جو کوئیر آئیٹی آپ کے سامنے پر یہ تئیس کلو ہے تئیس کلو دو ستر کے کلو سے دے گئے یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے دیڑ پنے دو کلو دو کلو تک کے جو آپ کو دیں گے دو ستر روپے کلو اور جو دو کلو سے زیادہ ہے سوا دو کلو یہ ہے وہ آپ کو پڑھے گی تک ساڑھے تین سو اور ساڑھے تین سو تین سو اسی مکلو مچھلی کے اقسام میں اسی حساب سے ریٹ آگے بیچھے ہوتا ہے اور جو بلکل ہی چھوٹی ہے جیسے یہ چار سو ساٹھ چار سو ستر روپے کلو دے رہے ہیں یہ آگے مچھلی یہ ایک دوسری ورائٹی ہے اور یہ والی جو آپ کے سامنے پڑھے یہ سارے ڈائی سو روپے کلو آپ کو پڑھے گی تکریبا جو ہے یہ دو دو کلو کی مچھلی ہے دو کلو والی آپ کو بڑھے گی ساڑھے تین سو روپے اور جو دو کلو سے نیچے ہے وہ پڑھے گی آپ کو ڈائی سو روپے یہ ابھی گاڑیوں سے تر رہی ہے مچھلی میٹھے بنے کی تازی مچھلی ہوتی ہے یہ اور اسی ٹائم زندہ ہوتی ہے یہ تازی مچھلی آپ کے سامنے پڑھے گی یہ گل کلابی فریش آئی ہے مچھلی بانڈی گلشن حدید کراچی اگر آپ نے مچھل لینی ہے اور زیادہ تردار بھی لینی ہے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہاں سے آپ کو کلو سے دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے دے سکتے ہیں کلو دیڑھی نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پر دیڑھیاں دھگائی جاتی ہیں اس سے یہ آپ کو لینا ہوگا جیسے یہ 22 کلو کی ہے پوری 22 کلو کی لینی پڑے گی اس کے اوپر 23 لکھا ہوا ہے تو 23 ہی لینے پڑیں گے جیسے اس کے اوپر ساڑھے پندرہ کلو لکھا ہوا ہے تو یہ ساری کی ساری ڈیڈیاں آپ کو لینی پڑے گی اس سے ایک عاد نہیں یہ آپ کو ساٹھ روپے کلو ملے گی یہ چھوٹے عادی ساٹھ ستھ روپے یہ واضح دوسری ہے یہ دیکھتا آپ سے سامنے پڑیں گے یہ ان کو ابھی ان کی طرح علا کریں گے اور پھر یہ کٹھی بھی جائیں گے تو جو کھانے پر پاندس کلو لیں گے تو پرشان ہونے کی ضرور نہیں ہے وہاں پر اس کی ویرائیٹی بھی موجود ہے پاندس کلو بھی موجود ہوتے ہیں پانچ کلو بھی دس کلو بھی آٹھ کلو بھی آپ وہاں پہ جائیں گے دیکھیں گے اپنے مطابق دھوڑنے کے پھر وہ مطلقہ بندے کو بتا دیں گے بھائی یہ مجھے چاہیے تو یہ مجھے بولی میں مجھے دے دیں اور پھر اس حساب سے وہ آپ کو دے دیں گے یہ جیسے شروع میں آتی ہیں مچھلی گاڑوں کے ساتھ یہاں پہ تولتے تول کے اس کے ساتھ سے پھر الگ الگ کر کے رکھتے جاتے ہیں جیسے بھائی کرتے جا رہے تو ایسے ہی یہ ساری بنی نہیں گیا بھی دیکھیں الگ کریں یہ ایک سو بیس کلو ہے یہ ایک سو بیس کلو ہی بھیجے گی یہ سستی ہوتی ہے تاکہ ساٹھ ستر پہ کلو ہوتی تو یہ کٹھی بھیجتے ہیں تو یہ دکاندار ہو جائے وہ لے جاتے ہیں یہاں سے اور پھر جا کے مارکٹ میں دو دو سو رو بھیجتے ہیں دو سو اڈائی سو رو بھیجتے ہیں یہ چھوٹے آلی جو ہے یہ ساری ہے تین سو رو بھیجتے ہیں راہو کے تیس کلو ہے اور تین کلو اس کا وزن ہے اور تین سو رو بھیجتے ہیں مچھلی مارکٹ گلشن حدید کرا تھی میٹھے بانے کی مچھلی یہ یہاں پہ جو ساتھ ور ڈیمس بننے میں وہاں سے آ رہے ہیں یہ دریا کی نہیں ہے تمہاں دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ ہی دکھ میں چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں ویڈیو شیئر ضرور کریں آپ کی اوچھلان حیقہ شکریہ ہوگا مہربانی اللہ نگ عباس ٹکی آپ اگر آپ تبаний اگر آپ انساء 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 اگر آپ